السلام علیکم جناب تو کیا حال ہے آپ کے امید ہے کہ ہیری ایسے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں فواز الیکٹرک یوٹیوب چینل میرا نام ہیلی دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو استری کی سول پلیٹ ہوتی ہے اس کے نیچے بہت ساری ایسی جو میل ہوتی ہے وہ لگ جاتی ہے کپڑوں کی جو میل ہوتی ہے کپڑا جل جاتا ہے وہ کپڑا نیچے لگ جاتا ہے ہماری استری کے نیچے لگ جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے جی ہماری جو استری ہے وہ کپڑ سموتھلی پریس نہیں کرتی تو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو بہت ہی آسان طریقہ بتائیں گے جس سے آپ اس طریقے آپ سول پلیٹ جو ہے بلکل بہ آسانی سے ساف کر سکتے ہیں نہ ہی کسی پینڈال گولی کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی ایسی ٹپس کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے آپ اس کی سول پلیٹ کو ساف کر سکتے ہیں بس آپ نے ایک سٹیل بف لینا ہے سٹیل بف کو آپ نے اچھا طریقے سے گرینڈر کے اوپر لگا لینا ہے اور آپ نے اس طرح سے گرینڈر کو اس سول پلیٹ کے اوپر اس طرح سے گسنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے گس لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو اس سول پلیٹ ہے آپ کی جو اس طریقے کی سول پلیٹ ہے بہت آسانی سے ساف ہو جائے گی اس طرح سے ساف ہوگی جیسے آپ بلکل ہی نہیں اس طریقے کو استعمال کر رہے ہیں اتنی سموتھلی یہ ہماری جو پلیٹ ہے ساف ہوگی یہ سٹیل بف ہے بزار سے پچاس روپے کا آپ کو مل جاتا ہے آپ نے یوٹیوب پر بہت ساری ایسی ویڈیو دیکھی ہوں گ جس کا ہر ایک نے اپنا الگ الگ طریقہ بتایا ہوتا ہے کہ اس طرح سے آپ ساف کریں اس طرح کو یا اس طرح سے ساف کریں زیادہ جو فیمس آئیڈیا تھا پینڈال کی گولی کا تھا کہ وہ پینڈال گولی کی مدد سے آپ اس طرح کی پلیٹ کو ساف کر سکتے ہیں لیکن وہ اتنا یوزفل آئیڈیا نہیں تھا جس کی وجہ سے جو ہماری اس طرح کی سول پلیٹ ہے وہ سموتھلی نہیں چلتی ساف تو ہو جاتی ہوتی ہے لیکن جو سموتھ کپڑے پریس کرنے والا حصہ ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے اس کے نیچے جو خراشیں وغیرہ ہیں وہ لگ جاتی ہے آپ نے مٹی کے اوپر بھی نہیں اس کو گھسنا آپ نے صرف ایک بف بف ڈسک لے لینی ہے بازار سے ٹھیک ہے اور آپ نے گرینڈر کی مدد سے اس طرح سے اس کے اوپر سے جو اس کی میل کو چہر لگی ہوتی ہے کپڑا نیچے لگ جاتا ہے گرم ہونے کی وجہ سے تو اس کو آپ نے اس طرح سے ساف کر لینا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کو ساف کرنے گا نہ ہی آپ کو کسی پینڈال وغیرہ کی ضرورت پڑے گی گولی کی ٹھیک ہے نہ ہ نہیں کوئی آپ کو ایسا طریقہ کار استعمال کرنا ہے بس ایک پیچاس روپے کی ڈکس آپ نے بازار سے لینی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ والی ویڈیو آپ لے جائیں میری کسی بھی شاپے وہاں پر دکھائیں جا کے ان کو کہ اس طرح سے ہماری جو سول پلیٹ ہے وہ آپ صاف کر دیں جو لوگ اس طرح کی سول پلیٹ کو ریک مال کی مدد سے صاف کرتے ہیں وہ بہت بڑی گلتی کرتے ہیں کیونکہ اس کے نیچے جو خراشیں وہ پڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارے کپڑے ہیں وہ سموتھ پریس نہیں ہوتے آپ نے اس طرح سے بف کی مدد سے اس کو پریس کرنا ہے سوری صاف کرنا ہے تو آپ کے جو کپڑے ہیں بہت اچھے طریقے سے پریس ہوں گے سموتھلی پریس ہوں گے تو دیکھ ستے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے صرف دو منٹ کی مدد سے ہم نے اس کو بہت سانی سے صاف کر دیا ہے سول پلیٹ اس باف کی مدد سے اس طرح سے صاف ہوگی جیسے آپ بالکل ہی نہیں اس طرح کو یوز کر رہے ہیں یہ والا یوزفل جو ٹپس ہے ہم نے اس پر بہت ساری سرچ کے بعد یہ والا جو باف ہے نکالا ہے اس کی مدد سے آپ سموتلی کپڑے پریس کر سکتے ہیں ریگ مال یا مٹی کے اوپر گسنے سے اس کی خراش پڑ جاتی جس کی وجہ سے جو کپڑے پریس ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتے تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید نئی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں